تو ممبہ نے بولا تم نے تم اس سے بات کر لی ہو میں تمہارے پاپا کو بتا دوں گی تو میں اسی در میں میں گھر سے بھاگ گئی اور میں نے ڈائی بھول لی اور میں کاشف کے گھر آگئی خوف سے بھاگ گئی خوف سے بھاگ گئی پاپا کے خوف سے کہ پاپا آئیں گے تو ممبہ بتائیں گی کہ اس کے پاس فون ہے اچھا انہوں نے پہلا فون توڑ دیا تھا اور دوسرا فون جو کاشف نے دیا تھا وہ انہوں نے دیت لیا تھا لے لیا تھا سب کوئی بات نہیں ہوگی اور اس در کے خوف میں میں گھر سے بھاگ گئی اوہی 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 رانگ نمبر ہو گیا جی آپ کو ایک بات ساتھ بتاتا چنہو یہ کہ نمرہ کسے جب میری روز کال پر بات ہوتی تھی تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ آج میرے ماں باپ نے مجھ پر کیا ظلم کیا یہ نمرہ چیز کی گواہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ماسیوں کی طرح مجھ سے کام کرواتی تھی یہ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا نمرا مجھے رو رو کے جساپ بتاتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں مجھے پڑھنے نہیں دیتے مجھ سے برطن دھرواتے ہیں سارے دن تو کام دھرواتے ہیں تو میں پڑھوں گی کیسے ایک یہ مسئلہ تھا ابھی تو کہہ رہی تھی صبح پانچ بجے اٹھا کے کہتے ہیں پڑھو پانچ بجے چھ بجے اٹھا کے پڑھو جساپ وہ تو نہیں ہوتا نا پھر بولتے ہیں کہ چھ مہینے سے ہم تمہیں بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور تم پڑھ نہیں رہی ہو تمہارا ریزلٹ خراب آ رہا ہے تم تو پڑھتی ہیں تو جساپ پانچ بانچ بجے اٹھا کے پڑھائیں گے تو ریزلٹ کیوں خراب آ رہا تھا کسی لڑکے کی وجہ سے جساپ اس لڑکے کی وجہ سے اچھا 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 جساپ یہ سوچوں نہیں جا رہی تھی پڑھائی کی طرف جساپ آپ یہ نہیں کہا نہیں سن لیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھول بول رہے ہیں یہ جب نمرہ خود بتا رہی ہے کہ جب اتنے کام کرائیں گے آپ اتنی بچی سے اور اتنا ظلم کریں گے ہر بات بات کو اس کو ڈانٹیں گے تو بچی کیسے وہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دے گی رفرائز کریں گے تو یہ ہی ہوگا جساپ تو یہ تو ہمارے گر کا مسئلہ ہے نا آپ کے گر کا مسئلہ ہمارے بچی سے جب ہمارے بچی سے کام کروائے آپ کو اختا ہوتے بولنے والے ایک بات ہے جی اچھا آپ بتائیں گی آپ بہن بتائیں کیا کہانی میں آپ سکتے ہیں اسلام علیکم جس صاحب بڑا ہی مطلب جو واقعہ ہے میں جذباتی کی بیٹی سے بول پڑی ہے میں جذباتی ماں ہوں نا جذبات میں آکے میں بیٹ میں سے بول پڑی ہے میں جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی جس صاحب میرا نام سیما ہے یہ میرے شوہر ہے عمران اور یہ بچی میری بیٹی ہے سب سے بڑی بیٹی ہے ہماری ماشاءاللہ ایک ہی بیٹی ہے مام بیٹوں نے جو کہانی بنائی یہ من گھڑت کہانی ہے ون پرسینٹ بھی ان میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ خود بتائیں پندرہ سولہ سال کی بچی جس کو ہم نے کبھی گھر کے دروازے پہ نہیں آنے دیا جب اب روڈ پہ نکلتی ہے جب سکول جاتی ہے تو کوئی بس سامنے آجائے کوئی ٹرافک آجائے تو میرا ہاتھ پکڑ لیتی ماما میرا ہاتھ پکڑ لے ٹھیک ہے دو گلیاں چھوڑکی میرے بھائی کا گھر اپنے ماموں کے گھر اکیلی کبھی نہیں گئی یہ کراچی سے ہیدرابت اکیلی جا سکتی ہے یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آرہا کہتا نہیں کیسے ڈائیوو سے آگئی اور میں تو نہیں پتا چلتا تمہیں پتا کیسے چلتا ہوں کیسے تمہیں سمجھایا کہ ڈائیوو کارڈا لوگوں نے مجھے کبھی نکل نہیں دیا ورنہ مجھے یہ سب پتا تھا مجھے سکول بیشتے میری باتیں کرتی تھی تو میں نے اس سے سمجھ لیا کہ کہاں ہیں ڈائیو ہوتی ہے اور وہ کہاں سے ملتی ہے وہ ہائیوے سے ملتی ہے تو ہائیوے سے ہی میں بیٹھی ڈائیو میں اور میں ہیدراباد پاتھ گئے اب وہ